یہ علماء مشاہد کا نمائندہ اجتماع مفقر اسلام کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف عصف جلالی صاحب کی بلا جواز گرفتاری کی مضمت کرتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی فلفور باعزت رہائی کا مطالبہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر اشرف عصف جلالی کی ادم رہائی کی صورت میں اہل سنت محرم الحرام میں انتظامیاں سے تعاون کرنے سے قاسر ہوں گے اعلامیہ کے لیے ہمارے عظیم تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنماء اور ہماری جو قیادت فرما رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت آستانہ آلیہ کوٹلہ شریف کے چشم و چراغ حضرت پیر مفتی میاں تنویر احمد صاحب کوٹلوی مجددی زیدہ شرف ہو آپ اعلامیہ پیش فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتو تحریک صراط مستقیم کے زیر احتمام محافظ ناموس سیدنا صدیق اکبر و سیدہ صدیق قبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوما ڈاکٹر محمد شرف اسف جلالی صاحب کی گرفتاری پر علماء مشیخ مشافتی جلاس کا متفقہ اعلامیہ ایک عرصہ سے ایک فرقہ شان علوہیت جل جلالہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شان اہل بیت اتحار شان صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں عرزہ سرائی کا سلسل شروع کیے ہوئے تھا جس کی روک تھام کے لیے محافظ ناموس سیدیق اکبر و سیدیق قبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوما ڈاکٹر محمد شرف اسف جلالی صاحب نے میدان عمل میں اترنے کا فیصلہ کیا اور اقائد اہل سنت و اجمات کے تحفظ پر پیرا دیتے ہوئے سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی عزت کے تحفظ اور سیدیق قبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فاطمہ تظہرہ کی عظمت پر سیمی نارز کا انعقاد کیا اس پر مخالف فرقہ کی جانب سے ڈاکٹر محمد شرف اسف جلالی صاحب کے خلاف زور و شور سے مہم شروع کی گئی اور ایک طویل پروپیگنڈے کے بعد بالآخر ڈاکٹر محمد اسف جلالی صاحب پر اقائد اہل سنت و اجمات کے تحفظ کی پاداش میں بے بنیاد اور من گھرد ایف آئی آر کٹوائی گئی اور حکومت نے یک طرفہ کاروائی کرتے ہوئے کبرہ جلالی صاحب کو گرفتار کر لیا چنانچہ اس سلسلہ میں علماء مشایخ کیا یہ اجتماع متفقہ طور پر یہ اعلامیاں پیش کرتا ہے نمبر ایک ڈاکٹر محمد اشرف اسف جلالی صاحب کو دفاع عظمت سیدنا سدی کے اکبر اور دفاع عظمت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی سزا دی جا رہی ہے نمبر دو آل سنت سے تعلق رکھنے والے بعض علماء مشایخ نے آل سنت کے نظریات سے بے وفائی کی ہے جبکہ ڈاکٹر محمد اشرف اسف جلالی صاحب کو جس بیان پر جیل میں ڈالا گیا ہے وہ آل سنت و جماعت کا چودہ صدیوں سے عقیدہ ہے نمبر تین سیفی علی خان نامی ملعونا ملعونا نے حضرت سیدنا سدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اب تک ٹی وی چینل پر معاذ اللہ ظالم ثابت کرنے کی کوشش کی جبکہ کئی ذاکروں نے معاذ اللہ کافر تک کے الفاظ بول دیئے یہ سب کچھ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے مطالبہ فدق کی آڑ میں ہو رہا ہے اور ایسی گستاخیاں کرنے والے ابھی تک گرفتار نہیں کیے گئے جبکہ یہی لوگ مرکز اہل سنت کو جلاو گراو کی دمکیاں کھلے عام سوشل میڈیا کے دریئے دیتے نظر آ رہے ہیں ہم ان سب کو قرار واقع سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور جو ایف آئی آر جلالی صاحب پر کٹی گئی یہ ایف آئی آر جھوٹ کا پلندہ ہے اس ایف آئی آر سے جلالی صاحب کو کوئی تعلق نہیں اس بوگس ایف آئی آر کو بھی خارج کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں نمبر چار علماء مشاہ کا یہ اجتماع یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پر موجود موجود گستاخانہ مواد ختم کر کے سائبر کرائم کے تحت اسم ملوث افراد کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے نمبر پانچ اہل سنت و جمعات کا ہر فرد توحید و رسالت محبت سعابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین اور آداب اولیہ پر یقین و ایمان رکھتا ہے چھے جائے کہ ان کے علماء پر مختلف ہلو بہانوں سے پابندیاں لگائی جائیں چھے محرم العرام حرام اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک فرقہ کی جاگیر نہیں کہ ان کے علاوہ کسی حقیقی محبان اہل بیت کو محرم الحرام میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و احترام کی مجالس و محافل مناقض کرنے سے رکا جائے نمبر ساتھ اہل سنت و جماعت ہی حقیقت میں محبین اہل بیت ہیں اس لیے اہل سنت حکومت کے ایسے ہر فیصلے کو مسترد کرتے ہیں جس میں اہل سنت کو دیوار سے لگایا جائے نمبر آٹھ محرم الحرام ہر سال کی طرح اس سال بھی عقیدت سے منایا جائے گا اور علماء و مشایخ شان اہل بیت عظمت اہل بیت محبت اہل بیت پیغام حسین فکر حسین کے نام سے کانفرنسز اور ان موضوعات پر گفتگو فرمائیں گے نمبر نو یہ علماء و مشایخ کا نمائندہ اجتماع مفقر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حاصف جلالی صاحب کی بلا جواز گرفتاری کی مضمت کرتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی فلفور بعزت رہائی کا مطالبہ کرتا ہے یہ اجتماع اعلان کرتا ہے کہ ڈاکٹر اشرف حاصف جلالی کی عدم رہائی کی صورت میں اہل سنت محرم الحرام میں انتظامیاں سے تعاون کرنے سے قاسر ہوں گے اگر یہ انتظامیاں اپنے ذہن میں رکھے کہ اہل سنت اس ملک کی غالب اکثریت ہیں اور ہمارے اکابر نے اس ملک کو بنایا اہل سنت کے مشاہِ خلماء نے اس ملک کو بنایا ابھی تک جو ہمارے رہنماں ہیں یا قائدین ہیں ان کی طرف سے ایسی کوئی قائل نہیں آئی دوسری طرف سے آئی ہیں اور وہ کسی کھاتے کی نہیں لیکن جب ہمارے رہنماوں کی طرف سے کوئی قائل آئے گی تو پھر یہ بتائیں گے کہ ملک کو جام کس طرح کیا جاتا ہے اگر یہ ڈاکٹر عشف حصف جلالی صاحب کی رہائی محرم الحرام شریف سے پہلے پہلے نہیں کرتے جو کہ ان کا ذہن نہیں ہے کہ محرم کڈالو کہ محرم کڈالو ان کو بڑا ڈر پڑا ہوئے وہ پیٹنے والے بزدلوں سے اور یہ بات یاد رکھے گستاق کبھی دلیر نہیں ہو سکتا گستاق کبھی دلیر نہیں ہوتا کیا پدی کیا پدی جنہوں نے رافضیوں کے موبالہ کا چیلنج قبول کیا اور ان کو جواب دیا ان کو بھی حکومت انتظامیہ نے فور شیڈیول میں گرفتار کیا ہے فور شیڈیول بھی لگایا ہے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فل فور رہا کیا جائے مفتی شاہد رفیق مدنی صاحب کو اور دوسرے ان کے ساتھی ان کو بھی فل فور رہا کیا جائے یہ عجیب تمہاری منطق ہے جو گستاقیاں کرتے ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں اور جو نبی پاک عزت کے چوکی دار ہے ان کو تم پکڑ پڑ کے اندر ڈال رہے ہو ہم یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے ہماری امن پسندی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے ہم امن پسند ضرور ہیں بے غیرت نہیں آل سنت امن پسند ہیں کیونکہ یہ بطن ہمارا ہے ہم اس کی تحفظ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لیکن تحفظ کرتے کرتے ہم اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہیں ہونے دیں گے اپنے عقیدے کا بیڑا غرق نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ملک کو ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کی سرعدات کی نظریاتی سرعدات کی جغرافیائی سرعدات کی افادت انشاءاللہ احل سنت و جماعت کریں گے اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے میں بندہ آجز آپ سب کا شاکر ہوں آپ میرے مشکور ہیں اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے موسیقی